حیدرباد زلاجازہ کمیٹی کا جلاس میں مجلسی ارکان اسمیلی نے زیر التوا کاموں کی ادم تکمیل پر شدید برہمی کا اظہار کیا پیش ہے تفصیلی ریپورٹ رکون اسمیلی سید احمد پاشا خادری نے پیٹلا بروج زدگی خانہ کا مسئلہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ اس دواخنی میں درجہ چاروں کے ملازمین کی حرسانی سے عوام پریشان ہے انہوں نے کہا کہ ڈاکٹرز کے تحفظ کے لیے تو پولیس موجود ہے لیکن مریضوں کے تحفظ کے لیے توجہ دینے والا کوئی نہیں ہے احمد پاشا خادری نے الزام لگایا ہے کہ پرانے شہر کو نئے شہر کے طرز پر بنیادی سہولتیں فراہم نہیں کی جا رہی ہیں سید احمد پاشا خادری نے کہا کہ چارمینار تبی یونانی دواخانے کے سنگ بنیاد رکھے ایک سال مکمل ہونے کو آ گیا ہے لیکن اب تک کام شروع نہیں ہو پایا ہے تو مہاں کی کمیٹی میں کلیٹر ساتھی ہو گیا ہے جو رکھے کمیٹی اس میں آگیا ہے مہرنٹ برنو میں مہرنٹ میمینٹی آسپٹل میں تو میرا لیکنہ ہم سوڑا کالاں میں اس کو آبا ہے کمیٹرز کے لیے چار ساتھ جرا سکرے ساتھی مرنے کے بعد سے مرنے کے پاس سچیل کوشش کر رہی کو دلاغ نہیں برنہ باغو پوزیس لیٹ لے کے بنا دی ہوئے اور وہاں پر اتنا اتنی لاپرمائی کے ڈاکٹروں کی پیشنوں کے ساتھ دانی مطول رویہ ڈاکٹروں کا انتہائی ملت ہوا تو ڈاکٹر ساتھ سے بھی کوئی پولیس کا انتظام کر گیا ہے ڈاکٹروں کی پیشنوں کے پیشنوں کے پچھر کو باندھا دیں لیکن دارا کوچھو تو پولیس ہوگی سے پچھو سکتی پیشن کی مدد لگی ہے کوئی پولیس نیا لیکن میں جامعہ کے اینس تھی بہت ساتھ بڑھے رہتے جو بچے کرو رہے پیشنوں کے پچھے آپ کو شاوشنوں کے بھی شاوشنوں کے پچھے پچھے آپ دیں کو پچھے آتے ہوں پچھے پیشنوں کے ساتھ کیسے سوٹل میں دلاؤ ہوں اگر وہ یہاں انشاث کرتے تو اللہ نے ہمچھے ساتھ انشاث کرتا بنا ہے یہاں انشاث کرتے تو اچھے اس وقت ہمیں اتنا ہائے دلوید ساتھ جاتا ہوں مہمینٹین کو ایسا ہاتھ دلیب ہونا ہے توڑا ہماری مجھے سے ایک آج میں مینسٹر ساتھ کے ساتھ اگر آپ کی آگے دیکھے تو کم پر آجے ملوکہ انشاث اچھا تو ہماری ایدنسٹریٹرین ملک لکھوں اور مراشر ساتھ رسیم میں بتایا تھا کیونکہ بہنی نیکی رکون اسمبلی ممتاز احمد خان نے ان کے حلقے میں پینے کے پانی اور ڈرینیج نظام کی ابتر حالت سے اجلاس کو واقف کروایا رکون اسمبلی احمد بلالا نے کہا کہ ان کے حلقے میں مچھروں کی کسرہ سے عوام پریشان ہے انہوں نے سلسلے میں خصوصی مہم چلانے پر زور دیا انہوں نے کہا کہ ملک پیٹ میں سٹریٹ لائٹز بھی خستہ حالت کا شکار ہے پینے کے پانی کے لیے بیس تا پچیس کور روپے کے کام کروانے کے باوجود جنکشنز کے کام میں تاخیر کی وجہ سے عوام کو مشکلات پیش آ رہی ہیں انہوں نے کانٹریکٹرز کے بلز کی ادائیگی کو یقینی بناتے ہوئے کاموں کو جل مکمل کرنے کا مطالبہ کیا احمد بلالا نے جیچ ایم سی میں زیر الٹوہ کاموں کی جل تکمیل پر بھی زور دیا تمام ارکان نے برخی کٹوتی پر شدید برمی کا اضار کرتے ہوئے کہا کہ سرکاری طور پر تین گھنٹے برخی کٹوتی کی اعلان کے باوجود چھتا سات گھنٹے برخی کٹوتی کی جا رہی ہے جو مشکلات پر کی اس میں خوبصیاں کی کٹوتی کی تو Zeiten موسیقی ویسر کانگرنس پارٹی کی اعزازی صدر وجہ لکشمی نے حکومت پر فیز باز اداگی سکیم پر غیر موثر عمل آوری کا الزام لگاتے ہوئے جاریہ ماہ کی چھے اور سات تاریخ کو حیدرباد میں بھوکھر دال کرنے کا اعلان کیا ہے انہوں نے تاہا کہ حکومت کے فیتش سے غریب طلبہ پر زائد بوجھ آئید ہوگا انہوں نے طلبہ کو مکمل فیز ادا کرنے کا مطالبہ کیا تیرگو دشم کے سینئر لیڈر مدوکرشن مائل اڈو نے صدر پی سی سی بیس سکی نارانہ کی جانب سے ریتی اسکیم معاملے میں اہتداروں کو چھ ہزار کروڑ پر کی رشوت حاصل کرنے کے الزام کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے میڈیا سے بات کرتے ہیں مدوکرشن مائل اڈو نے سوال کیا کہ اگر اہتدار رشوت لے رہے تھے تو وزراء کیا کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ریاست میں موجودہ مسائل سے متعلق تیرگو دشم نے جو انکشافات کیے تھے اس کا ثبوت کابینہ کے اجلاس میں ظاہر ہو گیا ہے انہوں نے کہا کہ ریاست میں جتنے بھی مسائل ہیں ان سے نمٹنے میں ناکامی کی ذمہ داری پوری کابینہ پر ہے راماندہ پور کے ایک رسکیو ہوم سے رات دیر گئے چار لڑکیوں کا اغوا کر لیا گیا جس کے بعد علاقے میں سنسنی پھیل گئی بتا جاتا ہے کہ نو نقا پوش حملاور ہتیاروں کے ساتھ رسکیو ہوم میں داخل ہوئے اور زبردستی ان چار لڑکیوں لطا جورنا ہیما اور سلینا کا اغوا کر لیا پولیس کو شباہ ہے کہ جنسی کاروبار کا ریکٹ چلانے والی کسی ٹولی نے یہ سنگین واردات انجام دی ہو کیونکہ ان لڑکیوں کو تین مہنے پہلے ہی ممبئی کے قربا گری کے ایک اڈے سے یہاں منتقل کیا گیا تھا ایک ہفتے پہلے بھی ان کو رسکیو ہوم سے نکالنے کی ناکام کوشش کی گئی تھی اس وقت رسکیو ہوم کی ساتھ ہی لڑکیوں نے بیٹ بچاؤ کرتے ہوئے اس منصوبے کو پورا ہونے نہیں دیا تھا لیکن اس مرتبہ اغوا کرندے ہتکیاروں کے ساتھ داخل ہوئے اور بیٹ بچاؤ کی کوشش کرنے والی لڑکیوں کو زدکوب کرنے کے بعد ان لڑکیوں کا اغوا کر لیا موسیقا حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ یہ رسکیو ہوم جو چاروں طرف سے بند اور کافی محفوظ ہے اور پھر یہ مغویہ لڑکیاں جس کمرے میں رہتی ہیں وہ کمرے بھی رسکیو ہوم میں اتنے اندر واقع ہیں کہ اس طرح سے کسی کا آسانی سے پہنچنا اور کامیابی کے ساتھ ان لڑکیوں کا اغوا کر لینا سخت دشوار کام ہے آخر اغوا کرندوں نے اتنی آسانی کے ساتھ یہ کام کیسے سر انجام دیا مخامی عوام اور غیر سرکاری ذرائع کا الزام ہے کہ حقیقتا یہ ادارہ خود قہبہ گری کا اڈا ہے جو رسکیو ہوم کے نام پر چلایا جا رہا تھا اس واقعے کی اطلاع عام ہوتے ہی مخام عوام کی کثیر تعداد نے رسکیو ہوم کے پاس جمع ہو کر احتجاج کیا اور پولیس کو بھی تنخید کا نشانہ بنایا بعد میں خاتون تنظیموں اور دیگر احتجاجیوں نے رسکیو ہوم کے وارڈن کی پٹائی بھی کر دی ازوران ریاستی وزیر سنیتا لشمارڈی نے پولیس کو واقع کی مکمل تحقیقات کرنے کی ہدایتی ہے موسیقی بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کی جانب سے جاریکے کے بیان کے مطابق سال دوہزار تیرہ میں منقل ہونے والے انٹرمیڈیٹ سال دوہم کے امتحانات کے لیے فیس داخل کرنے کی آخری تاریخ بیس سیکٹمبر مقرر کی گئی ہے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ نے طلبہ سے متعلقہ کالیجز سے رب کرتے ہوئے فیس کے اتخال کو یقینی بنانے کی ترخواست کی ہے شہر میں جونئر ڈاکٹرز کی ہرتال جاری ہے عثمانیہ اور گاندی ہسپٹلز میں ہرتال کا اثر دیکھا گیا ہے مدیفتہ چندروز سے جاریس ہرتال سے مریضوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ان کے مطالبات کے ایک سوئی تک ان کا احتجاج چاری رہے گا چنجل گوڑا ہائی سکول کے وسیع احاطے میں مدلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر پرائمری سکول کے طلبہ کے لیے ایک نئی سکول بلڈنگ تعمیر کی گئی رکنہ اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالا نے نو تعمیر شدہ امارت اور کلاس رومز کا افتتہ کیا رکنہ اسمبلی نے کہا کہ مجلس اردو میڈیم کے طلبہ کو تمام اثری سہولتیں فراہم کروانے کے اہد کی پابند ہے انہوں نے ساتھ ازا کو مشورہ دیا کہ وہ اپنی تنخواہوں کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں شہر کے ایک انتہائی خدیم اور تاریخی حیثیت کے حامل سکول چنچل گڑا ہائی سکول کے احاطے میں کئی دہائیوں بعد مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر ایک نئی امارت کی تعمیر مکمل ہو گئی ہے سہجہ ملیس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی خصوصی دلچسپی اور رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالا کی مسلسل نمائندگی پر صرف ایک سال کے عرصے میں اسکول کی یہ امارت کی تعمیر مکمل ہوئی ہے جو بزات خود ایک ریکارڈ ہے واضح رہے کہ مجلس کی نمائندگی پر یہ خدیم اور تاریخی تعلیم ورثے کی تزینوں بھی کروائی گئی تھی اور اس موقع پر منخدہ تقریب میں اسا تیزہ اور ڈپٹی انسپیکٹر آف اسکولز نے احمد بلالا کو بتایا تھا کہ گورنمنٹ گرلز پرائمری سکول کمیلہ خدیم واقع چنچل گڑے میں طلبہ کی تعداد زیادہ ہے اور انتہائی ناکافی سہولیات کی وجہ سے سکت دشواریاں ہو رہی ہیں جس پر رکن اسیمبلی نے اس وقت کے کلیکٹر نٹراجن گلزار سے بروقت نمائندگی کرتے ہوئے ایک نئی امارت کی تعمیر منظور کروائی اور مجلس کی جانب سے مکمل تاؤن کا تیخون دیا جس کے فوری بات امارت کی تعمیر کا آغاز کر دیا گیا تھا جس میں چار امنار منڈل کے ڈپٹے انسپیکٹر آف اسکولز نہرو بابو کی مسلسل کاویشوں کا بھی بڑا دخل رہا اور ایک سال کے خلیل عرصے میں جی پلس سری کی شاندار امارت تقریباً تیار ہو گئی ہے جس میں اٹھارہ انتہائی کشادہ اور ہوادار کلاس روم سے بہترین فرنیچر مہیا کیا گیا ہے اور دیگر سہولیات بھی خاویل تعریف ہیں رکن اسیمبلی نے سروشکشہ ابیان کے عدداروں ڈپٹ انسپیکٹر آف اسکولز نہرو بابو اور اساتیزہ کے علاوہ متعلقہ رکن بلدیا مرتضی علی کے ہمراہ اس امارت کا افتتہ انجام دیا انہوں نے اس موقع پر اساتیزہ کی جانب سے طلبہ کو دی جانے والی تعلیمی امداد بھی تخصیم کی جو اسکول بیکس کافیوں اور سٹیشنری پر مشتمل تھی احمد ولالا نے اساتیزہ کو مشورہ دیا کہ وہ اپنی تنخواہوں کا حق عدد کرے ہمارا سکول یہ چنچل گڑا جونئر کالیج پریمیسس میں تھا جو کہ ہمارے لئے بس کافی نہ ہو رہا نہ ہونی کی وجہ سے بلالا صاحب نے بڑی کوششوں کی وجہ سے جو ہم ایک نئی بیلڈنگ تعمیر کروا کر دی ہے جسے کہ ہم بہت شکر گزار ہیں جو انہوں نے ہمارے بچوں کے لئے اتنی بہنت اور کوشش کی ہے کہ ہمارے بچے اچھے سے بیٹھ رہے ہیں جس کو بیلڈنگ بہت ہی اچھی ہے 65 لاکھ کی لاغت سے چنچل گڑا جونئر کالیج کے اندر نئے سکول کی بیلڈنگز کا کنسٹرکشن مکمل ہوا ہے اور کچھ باقی ہے جس میں سے آج بارہ روم اٹھارہ روم ریڈی ہے جس کے اندر کلاسز بھی سٹارٹ ہو چکے ہیں آج سے اور مزید بارہ روم اور تعمیر ہو رہے ہیں جلد سے جلد وہ بھی مکمل ہو جائیں گے اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ مجلس اچھا دل رسلمین کے بنیادی سطح کے اوپر زیادہ سکول بیلڈنگز بنائے جائے تاکہ کوئی ایسا گھر نہ ہو جس کے اندر بچہ سکول کو نہ جاتا ہو جے جمسے کی جانب سے 6 سپٹمبر کو مفتبی کیمپ منقید کیا جائے گا یہ کیمپ کمیونٹی حال واقعے قلوت میدان میں صبح نو بجے سے شروع ہوگا مخامی افراد اس سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں حیرکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے بلدی حلقے چھاؤنے کے مختلف محلجات کا پائیدال دورہ کیا اور مللس سے اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر اس علاقے میں جاری تعمیری کاموں کا معاینہ کیا مدال خارک نے بلدیا مرتضالی اتدائی مجالز کے اہتدار احسان الدین فیروز احمد قیوم کے علاوہ بلدی برقی و آبرسانی کے عالی اہتداروں کے ہمراہ رکن اسمبلی نے باغ جہاں آرہا مولانا ہوتل چھاؤنی نادلی بیک اور گڑی بولی کا تفصیل ہی طورہ کیا انہوں نے اہتداروں کو مشورہ دیا کہ عوامی تکالیف کا قیال کرتے ہوئے تعمیری کاموں کی جلد از جلد تکمیل کریں احمد بلالہ نے اس موقع پر کہا کہ زیر زمین کاموں کی وجہ سے سڑکیں کافی قراب ہو چکی ہیں اور تمام سڑکوں کی تعمیری کام بھی منظور کروائے جا چکا ہے جس کا بہت جلد آغاز ہوگا خومی کونسل براہ فروغ اردو زبان کی جانب سے ادارہ ادبیات ایوان اردو پنجاگٹے میں خطہ تھی وہ گرافک ڈیزائن کی نمائش کا احتمام کیا گیا خومی کونسل براہ فروغ اردو زبان کی جانب سے دو سالہ تربیت حاصل کرنے والے طلبان نے اپنے فنپاروں کو اس نمائش کے لیے پیش کیا حافظہ آئیشہ صدیقی کو خطاتی کے لیے گول میڈل دیا گیا جبکہ انام دوم حافظہ شاہستہ اور انام سوم آفرین غزالہ کو تھیا گیا